کیسر دیوجہانس کی ازمودہ کار لشکروں کے پاس نہائیت آلہ درجہ کا اسلحہ تھا اور انگنت بڑی بڑی منجنیکوں کو کھینچنے کے لیے ایک سو بیلوں کی ضرورت پڑتی تھی یہ ایسی بڑی اور دیوکل منجنیکیں تھیں کہ ہر منجنیک میں آٹھ آٹھ درجہ تھے اور ہر درجہ میں ایک سو پچاس آدمی پیٹھ سکتے تھے اس طرح ایک منجنیک میں بارہ سو آدمی سما سکتے تھے مرحین کا بیان ہے کہ مسلمانوں کی علاقوں میں پیش قدمی کرنے سے پہلے کیسر روم دیوجہانس نے قسططنیہ میں اپنا ایک دربار لگایا تھا جس میں اس نے سارے عمراء اور سالاروں کو جمع کیا اور اس نے مسلمانوں کی علاقوں پر مختلف حاکم پہلے ہی سے مقرر کر دیئے تھے ساتھ ہی اس نے یہ بھی اعلان کیا کہ وہ آئندہ موسم سرما میں سلجوکیوں کے پایا تخت ریس میں گزریں گے اور گرمہ کے موسم عراق میں بسر کرنے کے بعد پھر واپس سی میں شامی علاقوں کا فیصلہ کرتے ہوئے واپس لوٹیں گے دیوجہانس کا یہ کیسر دیوجہانس نے ساری اسلامی مملکت کو اپنے سالاروں اور دوسروں سرداروں میں تقسیم کرنے کے بعد ایک عجیب اور مذکہ خیز کام انجام دیا تقسیم کے بعد اس نے اپنے ایک سالار کی طرف توجہ دی جس نے اس نے زبانی کلامی عراق عطا کر دیا تھا اور اسے مخاطب کرتے ہوئے کیسر ریوم دیوجہانس کہنے لگا بغداد کے اس بوڑے آدمی کا خیال رکھنا بیچارہ بوڑا آدمی ہے اور یہ ہمارا توس بھی ہے دیوجہانس کا یہ اشارہ بغداد کے خلیفہ قائم بمراللہ کی طرف تھا کیسر روم کے علاوہ اس کے لشکری بھی اس کوشش میں تھے کہ مسلمانوں کی علاقوں پر حملہ آور ہو کر انہیں لوٹ مار کرنے کا موقع ملے اور اس لیے کہ دیوجہانس کے اس لشکر کو مسلمانوں کے خون کی چاٹ پہلے ہی لگ چکی تھی کیونکہ صرف ایک سال پہلے یعنی حجری چار سو بسٹ میں وہ مسلمانوں کی شہر بلخ پر حملہ آور ہوا تھا اور اس شہر کو فتح کر کے اس نے ہزاروں مسلمانوں کو تہہ تیخ کر دیا تھا اس موقع پر حلب کی حکمران محمود بن سالے نے اپنے ایک ساتھی حسان تائی کے ساتھ مل کر کیسر روم کا مقابلہ کیا اس نے جنگ کرنے کی کوشش کی تاں کہ اس سے مسلمانوں کا شہر بلخ واپس لے لیا جائے لیکن انہیں دیو جانس کے مقابلے میں ایک کامیابی نہ ہوئی محمود بن سالے اور حسان تائی کو پسپا کرنے کے بعد دیو جانس شاید مسلمانوں کے علاقوں میں مزید کاروائی کرتا لیکن گرما کی موسم شروع ہو گیا لہٰذا وہ جلد واپس چلا گیا لیکن اس بار اس نے بڑے احتمام بڑے طریقے سے مسلمانوں کے علاقوں پر لشکر کشی کی اور سوچ سمجھ کر وہ اپنے مرکزی شہر قسط دنیا سے نکلا تھا ہر امکانی رکاوٹ سے نمٹنے کے لیے اس نے پقا انتظام کیا ہوا تھا اس طرح وہ اپنے چھے لاکھ سے بھی زائد عظیم شان لشکر کے ساتھ مسلمانوں کے صوبے خالات میں داخل ہوا اور ملازکر کے مقام پر خیمہ زن ہوا اپنے لشکر کی اتنی بڑی تعداد پر فخر اور کمنٹ کرتے ہوئے دیو جانس کا خیال تھا کہ مسلمانوں کا سلطان الپرسلان اس کے مقابلے پر آنے کی جرت نہیں کرے گا لیکن ایسا نہیں ہوا جس زمانے میں دیو جانس صوبہ خالات میں داخل ہوا تھا اس وقت سلطان الپرسلان ازربائیجان کے شہر خوی میں فرکش تھا اور وہاں کچھ انتظامی امور نمٹانے کے لیے کیا ہوا تھا اس کی اہل خانہ بھی اس کے ساتھ تھے جب سلطان الپرسلان کو دیو جانس کی اس یلغار کی خبر ملی تو مرخین لکھتے ہیں کہ اس سرہ سمیں ہونے کی بجائے اس کا جو شجاعت پڑک اٹھا گو اس وقت اس کے پاس ایک چھوٹا سا لشکر باقی تھا لشکر رہ شہر میں تھا اور اگر وہ ازربائیجان سے رہ شہر جاتا وہاں تیاری کر کے دیو جانس کی طرف نکلنا تو تیر ہو جاتی اور دیو جانس مسلمانوں کے علاقوں پر کافی آگے بڑھ جاتا جن حالات میں سلطان نے ازربائیجان میں قیام کیا ہوا تھا اس وقت کسی طرف سے اسے کمک میں بھی نہیں مل سکتی تھی لیکن ایسے موقع پر پیٹ پھیرنے اور پیچھ ہٹ جانے کو سلطان الپرسلان جواب مردوں کے آئین کے خلاف سمجھتا تھا چنانچہ اس نے اپنے اہل ایال کو نظام الملک توسی کے حمرہ تبریز کی طرف روانہ کر دیا اور خود اللہ تعالیٰ پر توقع کرتے ہوئے دیو جانس کا مقابلہ کرنے کے لیے اس نے ملازگر کی طرف کچھ کر کیا تھا مورہین کے مطابق ازربائیجان سے کچھ کرتے وقت سلطان نے اپنے لشکریوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اے مجاہدین اسلام بھلا شبہ ہماری تعداد دشمن کے مقابلے میں بہت کم ہے لیکن ہمیں صبر اور حمد سے کام لینا ہے اور اللہ تعالیٰ کی تعاید اور نصرت پر بروسہ کرتے ہوئے دشمن سے نمبرت آزمہ ہونا ہے اگر ہمیں دیو جانس کے مقابلے میں فتح نصیب ہوئی تو خداوند قدس کا عظیم احسان ہوگا ورنہ ہم درجہ شہادت پر فائز ضرور ہوں گے اور اگر میں اس جنگ میں شہید ہو جاؤں تو میرے بعد میرا بیٹا ملک شاہ تخت تو تاج کا مالک ہوگا اس موقع پر سلطان کے ساتھ جو پندرہ ہزار کا لشکر تھا اس نے بھی کمال جرتمندی اور دلیری کا مظاہرہ کیا اور تمام لشکری لشکر نے آخری تم تک سلطان الپرسلان کا ساتھ دینے کا عظم کا اظہار کیا اس کے بعد سلطان اپنے ان جان بازوں کو لے کر بڑی تیزی سے ملازکت کی طرف بڑا جہاں اپنے لشکر کے ساتھ دو جانس پڑا پڑاؤ کیے ہوئے تھا اس موقع پر سلطان کو خبر ہوئی کہ رومنو کا مقدس الجیش جس کی تعداد بیس ہزار کے قریب تھی وہ اپنے پڑاؤ سے آگے بڑھ کر مسلمانوں کی علاقوں پر حملہ آور ہو کر لوٹ مار کرنے کا ارادہ رکھتا ہے سلطان نے اس کی راہ روکنے کے لیے اپنا ایک چھوٹا سا لشکر روانہ کیا اور اس چھوٹے سے لشکر نے بیس ہزار رومنو کے پرخچے اڑا دیئے انہیں ادھر کر رکھ دیا اور ان کا خوب قتل عام کیا اور رومنو کے مقدس الجیش کا جو سلار تھا اسے قریفتار کر کے سلطان کے سامنے پیش کیا سلطان اس وقت رومنو کے خلاف اس قدر غیظ و غضب میں برا ہوا تھا کہ اس نے اس رومن سلار کے کان اور ناک کٹوا کر مال غنیمت کے حمرہ نیک شگون نی کے طور پر اپنے مرکزی شہر کی طرف روانہ کر دیئے اس دوران کیسر روم دیو جانس حرکت میں آئے اور اس نے مسلمانوں کے شہر ملازکر کو فتح کر کے مسلمانوں کے دوسرے شہر خلاف کا محاضرہ بھی کر لیا تھا یہاں جب اسے اپنے ہرول دستے کی شکست کی خبر ملی اور یہ بھی پتا چلا کہ اس کے ہرول دستے کے سپہ سالار کو گریفتار کر لیا ہے تو اس نے اپنے سب سارے لشکر کو جمع کر کے الزہرہ کے مقام پر پڑاوٹ ڈال دیا گیا یہ جگہ ملازگرد اور خالات کے درمیان واقعہ تھی ادھر سلطان بھی پیش قدمی کرتے ہوئے چھ زی قد ہجری 463 کو ملازگرد کے قریب پہنچ گیا اور رومن لشکر سے لگ بگ چھ میل کے فاصلے پر خیمت زن ہوا کیسر روم دیو جانس نے بھی سلطان کے لشکر کے سامنے آن پڑاو کیا جنگ شروع ہونے سے پہلے سلطان الپرسلان نے کیسر روم دیو جانس کو صلح کا پیغام ان کے الفاظ میں بیجا لڑائی میں ہزاروں بندگان خدا کی جانے نہ حق ضائع ہوں گی بہتر یہی ہے کہ تم اپنے ملک کو واپس چلے جاؤ ہم بھی تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ تمہارے علاقوں میں کسی قسم کی دست اندازی نہیں کریں گی مرحین لکھتے ہیں کہ دیو جانس کو جب الپرسلان کا یہ پیغام ملا تو اس نے اسے سلطان کی کمزوری سمجھا اور نہایت متقبرانہ انداز میں سلطان کو کہلا پیجا اے ویشی اگر تم ایسا ہی امن پسند ہو اور بندگان خدا کا خون بہانہ پسند نہیں کرتے تو چپکے سے یہاں سے چلے جاؤ اور اپنے دالر حکومت رے ہمارے حوالے کر دو تاں کے تمہارے قول کا ثبوت تمہارے فیل سے مل جائے سلطان الپرسلان کو دیو جانس کی اس لاف زنی اور بے پہودہ گوہی پر سخت خصہ آیا اور اس نے اسی وقت جنگ کے لیے تیار ہو گیا اس موقع پر سلطان کے لشکر میں امام ابو نصر محمد بن عبد المالک شامل تھے انہوں نے سلطان کو مشورہ دیا کہ آج جنگ کو ٹالا جائے اور جنگ کل شروع ہو جائے گی کیونکہ کل جمعہ کا دن ہے تمام عالم اسلام آپ کی فتح اور نصرت کے لیے دعا کو رہیں گے اس کے بعد آپ میدان جنگ کو روانہ ہونا اس وقت مجاہدین کے علاوہ دنیا بر کے مسلمانوں کی دعائیں بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں گی سلطان نے یہ مشورہ قبول کر لیا اور جنگ اگلے دن تک ملتوی کر دی دوستو نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک